اسلام علیکم حضرت ابوبکر صدیق کا سبق ہمیں پڑھا اس سے پہلے یہاں پر دیا گیا کہ بچوں آپ سب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اتھار ہے اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی سے حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لئے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو دو یتیم بچوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ خرید کر مسجد کے لئے وقت کر سکتا ہے ایک صحابی نے کہا حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں جانتے ہو وہ صحابی کون تھے وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے نیچے سوالہ دیئے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتھر کہاں ہے مسجد کے لئے پسند کیا گیا زمین کا حصہ کس کا تھا کس صحابی نے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لئے وقت کیا ہے چھوٹا سا پیرگراف دیا گیا اور اس کے نیچے تین سوالہ دیئے گئے تاکہ بچوں کے اندر پیرگراف کو پڑھ کر سوالات اس میں سے جو دیئے گئے ہیں اس کے جوابات لکھنے کی ان کو مشک کرانے کیلئے یہاں پر ہر سبق سے پہلے اس طرح پیرگراف دیا جاتا ہے یا نظم دی جاتی ہے اور اس کے نیچے سوالات دیئے جاتے ہیں آپ کو ایکزام میں بھی ایسا ہی آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے جوابات میں نہیں دوں گی بلکہ آپ کو خود سے یہ پیرگراف میں سے پڑھ کے اس کے جوابات دکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا سوال دیا گیا اور اس میں کیسا ہم کو دھوننا ہے آپ سب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے اتھر ہے سوال کہا ہے کیا ہے یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے اتھر کہاں ہے تو اس کا جواب آپ کو یہاں پر مل جائیں گا تو کیا کرنا ہے ہم کو اچھے تیرہ سے پیرگراف پڑنا ہے اور اس کے سوال کا جواب دینا ہے اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لئے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو دو یتیم بچوں کا تھا یہاں پر جواب یہ جواب جو ہے نا اس سوال کا ہے مسجد کے لئے پسند کیا گیا زمین کا حصہ کس کا تھا تو کس کا تھا دو یتیم بچوں کا تھا تو آپ اس طرح اس میں سے جوابہ ڈھونکا لکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ فرید کر مسجد کے لئے وقف کر سکتا ہے ایک صحابی نے کہا حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں جانتے ہو وہ صحابی کون تھے وہ صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیر خضی اللہ عنہ یہاں پر سوال دیا گیا کس صحابی نے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لئے وقف کیا ہے تو اس کا جواب یہاں پر ہے تو آپ سوال لکھئے اور اس میں سے ڈھونکا جواب لکھئے سوال لکھئے سوال لکھئے